اسلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور میں ہوں کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خبہ فیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرمالیں ہمارے وضائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہیں اور ایک اور چیز اجاز کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجئے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے معزز سامین ہمارا آج کا عمل اپنی اولاد کو یا کسی بھی بندے کو جو بری عادات میں مبتلا ہو اس کو صحیح رہا پر لانے کے لیے بعض بچے شراب نوشی میں اور نشے میں جتنے بھی چیزیں ہیں اس طرح کی ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض ناجائز تعالقات میں ہیں تو اس طرح کی مسائل ہیں یا آپ کا چھوٹا بچہ ہے جو زد کرتا ہے بات مانتا نہیں ہے اور بات بات پر اس کو جو ہے سمجھ کچھ نہیں آتی وہ گھر کیا رہا ہے آج کل جس طرح بچوں کی صلاحیتیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں اس کی بیسک وجہ ہمارا موبائل بھی ہے محسوس نہ فرمائی گا لیکن آج کل کے دور میں موبائل کو بچوں کو بہلانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا اللہ رب العزت سے تعالق نہ ہونا اب اللہ سے تعالق نہیں ہے اپنی مصروفیات میں پڑے ہیں ماں ڈراما دیکھ رہی ہے اور باپ اپنی مصروفیات میں لگا ہوا ہے اب بچے تنگ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو بیٹا اللہ لگ کرو بچوں کو تو عادت ہی نہیں ہے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ماں نے موبائل پہ لگا دیا ہوا یہ چپ کر جاتے ہیں اور یہ بولتے نہیں ہیں لڑائی نہیں کرتے ہیں اس لیے ان کو ہم دیتے ہیں آپس میں نہ لڑیں الگ الگ ہو کر بیٹھ جائیں تو محسوس سامین ایک بات یاد رکھئے جو موبائلوں میں یہ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر یہ کبھی بھی آپس میں محبت سے نہیں رہ سکتے بچے جس طرح کے کارٹونز آج کل چل رہے ہیں یہ ان کی زدہ ختم ہو ہی نہیں سکتی اپنی زندگی کو بدلیے اپنی زندگی کو بھی اپنے بچوں کی زندگی کو بھی بدلیے کونسی ماں ہیں جو صبح اٹھتی ہے کنال پاک کی تلاوت کرتی ہے اس کے بچے اٹھتے ہیں تو ماں تلاوت کر رہی ہوتی ہے سارا دن وہ اذکار میں گزارتی ہے اللہ رب العزت کے ذکر میں گزارتی ہے جب بچہ روتا ہے اس کے پاس جاتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے میری ماں ہر وقت پڑھتی رہتی ہے اللہ لکرتی رہتی ہے اب یہ بیٹا بڑا ہو کر اللہ کا نافرمان بنے گی یہ پاسیبل نہیں ہے اللہ کی نافرمانی ہے ماں باپ کو تنگ کرنا ماں باپ کو زلیل کرنا لیکن یہ اللہ کی نافرمانی کیسے کرے گا اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے لیکن جو ماں بیٹا رو رہا ہے اور ماں اپنی مصروفیات میں لگی ہوئی ہے اور اگر دودھ پلا بھی رہی ہے تو ساتھ موبائل یوز کر رہی ہے یہ کوئی زندگی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے تو نہیں بیجا اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ باطل اہل کفر تھے مشرقین تھے مکہ کے وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے علماء فرماتے ہیں اللہ نے جو قتل سے منع کیا ہے ایک قتل تو وہ تھا اپنے بچیوں کو قتل نہ کرو اور دوسرا قتل کیا تھا یہ بچیوں کی اور بچوں کی غلط تربیت ہے یہ ماں باپ کی طرف سے قتل ہے ان کا ان کو جہنم گراہ پر چلا رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں چینج اور لائف کورس میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ کیوں نہیں سرچ کرتے آپ دیکھئے جنہوں نے فلمیں گانے ڈرامیں ڈوڑنے ہوتے ہیں وہ کیسے سرچ میں جا کے لکھتے ہیں آپ ایسا کیجئے اسلامی خب افیشل لکھئے سرچ میں جا کر ہمارا چینل اوپن ہوگا اس میں اب پلی لسٹ میں جائیے پلی لسٹ میں چینج اور لائف کے نام سے پوری پلی لسٹ موجود ہے سب سے پہلی ویڈیو تعارف کے نام سے ہے آپ اس کو سن لیجئے آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی ہم نے یہ کورس کرنا کیسے ہے اور اس کورس میں چند عامال ہیں جو اپنی زندگی میں لانے ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر زبردستی نہیں کرنے پڑتی بس اس کو سننے سے اللہ رب العزت آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں ایک دفعہ سننے نہیں عمل میں چیز آ رہی دوسری دفعہ سننے تیسری دفعہ سننے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی گھر کا ماحول بدل جائے گا ہر چیز آپ کے تابع ہو کر چلے گی اللہ کی مان کر چلنا خیر کمنٹ میں یہ تو بات ضرور آئے گی بات لمبی کرتے ہیں کیا کروں پھر ماں باب میرا یہ وظیفہ بچوں کو صدارنے کے لئے کریں اور خود اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے ہوں تو کیا یہ پاسیبل ہے کہ اللہ ان کے بچوں کو ٹھیک کرنے اللہ رب العزت آپ پر اور ہم پر حکمران ہیں بادشاہ ہیں حاکم ہیں اللہ آقا ہیں اہم غلام ہیں اب اللہ بلا رہے ہم نہیں جا رہے تو پھر جو جن پر ہم مالک ہیں حکمران ہیں تو کہ ہماری رعایہ ہماری بات سنے گی پاسیبل ہی نہیں ہے اللہ سننے ہی نہیں دیں گے اللہ رب العزت ایسے پھر پریشان کرنے ہیں اس لئے گزارش ہے اپنے آپ کو بدلیے اپنے زندگی بدلیے جن ماں باب کے بچے ناجائز بریادتوں میں پڑھے ہیں تو اس کی وجہ بھی ماں باب خود ہیں تربیت نہیں کی زندگی ایسے نہیں دی اپنے بچوں کو تو سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا چینج و لائف کورس کریں ساتھ میرے وضائف کریں آج کے عمل کی ترتیب ارز کر دیتا ہوں دیکھ میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ جو بات میں نے کی ہے یہ آپ کی فکر کی وجہ سے کی ہے لوگ وضائف بڑے بڑے کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یہ اتنے لمبے وضائف کی ہے کوئی فائدہ نہیں تو دین سے بدل ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں تو ڈاکٹر کی بات پوری سننی شاید جو نہیں سنتے ان کو میری ویڈیو سننے کا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو اور عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی ہیں اور اس کے بعد یا حادی اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا حادی اور آگے ہے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ اس کی آیت آپ نے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے ترتیب وہی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الرحمین یا زلجلال والاکرام یا حادی اہدن السراط المستقیم اللہ میرے بچے کو ہدایت عطا فرماتی جئے یا حادی اہدن السراط المستقیم اللہ میرے بچے کی ناجائز یہ جو تعلقات ہیں ان کو ختم فرماتی جئے یا حادی اہدن السراط المستقیم اللہ میری اولاد بڑی زدی ہے اللہ ان کا میرا فرما بردار بنا دیجئے اللہ رب العزر سے دعائیں کیجئے کم ہس کم ستر مرتبہ انہیں الفاظ کو پڑھتے پڑھتے اللہ سے دعا کریں جب تک ہماری نیکسٹ ویڈیو اولاد کو فرما بردار کرنے کے لیے یا نجائز سے علقات بری آدات کو چھڑانے کے لیے یہ وظیفہ اپلوڈ نہ ہو تب تک آپ اس عمل کو کانٹینیو کریں گے ساتھ چینجو لائف کورس کریں گے انشاءاللہ آپ کو نیکس وظیفہ اپلوڈ ہونے تک ضرورت نہیں رہے گی عمل کی مدت مسئلہ حل ہونے تک ہے ہاں اگر نیکس وظیفہ اپلوڈ ہونے تک بھی مسئلہ کو بہتری نہ ہو تو پھر نیکس وظیفہ کریں گے اور موزد سامین عورتیں محسوس ایام میں اس کو کر سکتی ہیں دعا کی نیت سے یا حادی اہدی نسترات المستقیم ہمیں سیدھے رسے پر چلائیں گے دعا کی نیت سے آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے سنے فاتحہ کی نیت سے آپ نہیں پڑھیں گے یا حادی اہدی نسترات المستقیم مقدار پھر سن لیجئے محسوس ایام میں کر سکتے ہیں مقدار ستر مرتبہ ہوگی وقت کوئی بھی محسوس نہیں ہے آپ جس وقت چاہیں کریں انشاءاللہ اس عمل کے بعد جب آپ دعا کریں گے عمل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت زندگیاں بدلیں گے اور اس عمل کا عجر اس بندے کو ضرور عطا کیا کریں اپنے بچوں کو اس بندے کو جس کی بری عداد آپ چھڑانا چاہتے ہیں اور محسوس سامین اب کومنٹ سیکشن کا وقت تو نہیں ہے چند ہدایات سن لیجئے اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دے عامل حضرات آپ پہ خود ہی عمل کرتے رہتے ہیں اور اپنی تصویر کسی کو نہ دے بہت زیادہ بلیک میلنگ کے کیسز ہیں اور کسی عامل کو جو جو جوٹ نظر بدبندش آپ کو بتاتا ہے ان کو بلکل پیسے نہ دیں صرف لوٹنے کے لئے اور بہت کم ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے لگے ہوئے ہیں اور محسوس سامین سپورٹ سیشن میں ہم نے الحمدللہ فیملیز گراشن کے لئے بچیوں کے جہیز کے لئے اور بہت سی ترتیبیں شروع کی ہیں اس میں اب ہم نے آن لائن قرآن ٹیچنگ سیشن بھی سٹارٹ کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کلاس نہیں لے سکتے خاص روپے یورپ میں جہاں پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا اس لئے چھوڑ دیا کیونکہ بہت فیس نہیں تھی وہ لوگ ہم سے فری پڑھ سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور گزارش ہے جو لوگ ہمیں سپورٹ کرنا چاہے ہیں ہمیں بہت ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی آوٹسے پر رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ